موسیقی 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 میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے پڑھا نہیں پڑھا سلاحات ہو رہا ہے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے وہ کیوں پڑھا ہے یہ کہ وہاں تسر میرا ہوں میں اس یقین سے آیا ہوں سامین میرا اکشیر آخری ترانے ختل نبوت اوگی ایسا نماتنے کی اب وہ اپنی کنی کی میں ٹھٹک نی کی میں ٹھٹک نی کی میں ٹھٹک نی کی میں ٹھٹک نی کی پہنے کی بھگنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر بھگنے والے ہیں یا رسول اللہ کا اپنے دل سے بھی دل پر آج دارے ہترے وہ سنسا باہت سے زنبار گیروں وہ جیدے ہیں بھگنے دل stripe بھگنے پھگنے ao käyt hut بھگنے دا بھگنے دل سے بھی دے بھگنے والے ہیں بھگنے دا بھگنے دل سے مہنم موسیقی 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 شکریہ تاج زارے ختمِ نبود بہت شکریہ میر بھائی بھائی نماز نہ اٹھائے گا پھر باقی بھائی انشاءاللہ نماز صبح دوں گا گرامی قدر ہماری خوش بختی خوش قسمتی اس وقت ہمارے درمیان عالم اسلام کے عظیم خطیب عظیم مقعدہ حضرت علامہ مولانا ملازم حشین ڈوگر صاحب دنیا پور سے آپ تشریف لا چکے ہیں سارے دوستے بار جو میری آواز سن رہے ہیں جو دوستے بار باہر ہیں میں اگاہ کروں کہ نماز ہو گئی ہے آج ہے بندر آج ہے جڑا مشکل خمس کی ہو گیا ہے ہون آج ہو آج ہو تو آج ہے انتشریف لے ہیں اور جنہوں نے جامع مسجد میں نماز ادا کیا ہم نے تو ادھر ہی ادھر بھی جماعت ہوئی ادھر بھی تو جنہوں نے ادھر بھی نماز ادا کر لی ہے وہ تشریف نہیں آئے اور اس وقت جلوس بھی جو ہے بلاد النبی کے حوالے سے وہ بھی پنڈال میں نعرے لگاتا ہوا رد و سلام پشکرتا ہوا میکن شریف میں پہنچ چکا ہے دائیں بائیں دتنے دو شباب بیٹھے ہوئے اصل میں ٹینٹ جو ہے اس لیے نہیں لگائے کہ موشم جو ہے وہ اچھا تھا اور ذہن میں یہی تھا کہ چلو کوئی پیاری پیاری دھوپ جو ہے وہ آپ کو سربی کی اس خوبصورت موشم میں ملے گی تو مگر آپ بلکل چھپ رہے ہیں کوئی درخت کے نیچے کنات کے سائے میں بیٹھا ہے اور کچھ سٹیج کے گرد و نوا تو باہر کے کوشش کریں اچھے طریقے سے بیٹھنے کی تاکہ حضور کا ذکر جو ہے عقیدت اور محبت کے ساتھ سماعت کر سکیں ایک مل کے نعرہ لگاؤ پتہ چلے کہ دیوانے بول رہے ہیں نعرہ تکویر تھکے تو نہیں ہاں پکی بات ہے آپ کون سا دنیا پر سے یا لاہور سے یا لہور سے آپ نے کیا تکویر تو آپ ذرا نعرے لگائیں سفر دیکھنے شب و روز ربیو نور کا مہینہ پڑھنے والوں کی نصروفیات آپ کے سامنے ایسا یہ لوگر صاحب اتنے لمبا سفر کر کے پھر شب و روز دن رات کی نصروفیات پھر سفر بھی پھر پڑھنا بھی اور آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری یہ حاضریاں قبول فرمائیں دین کے حوالے سے جو ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں پاکستان بھر میں اللہ رب العزت پڑھنے والوں دن دگنی رات دگنی ترقیت افتبائیں ان کی صحت کے لئے عمر کے لئے علم کے لئے علم کے لئے آپ سارے دعا کیا کریں تو میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں انتظامیہ کے دو شباب بھی آجائیں اور ایک کچھ دس سے بارہ منٹ کا خطبہ صدارتی خطبہ وہ حضرت پیر محمد احسن قادری صاحب دامت پرکاتب ملکت سیا انتظامیہ نے مجھے یہ اگاہ کیا ہے کہ اتنی دیرہ آپ نے استقبالیہ خطبہ دے دیں تو پھر میں حضرت کو دعوت دوں گا اور پھر آپ کے خطاب کے دوران ابھی لالا موشا میں تشریف لات چکے ہیں حضرت علامہ مولانا سروتی جار قادری شاہ آپ تشریف لات چکے ہیں اور جیسے ہی خطاب کے اختتام کے سلسلے میں ہم بڑھیں گے تو تب انشاءاللہ آپ پھر انتظامیہ جو ہے قادری صاحب کو اسٹیت کی زینت اور پھرپور ناروں کی گونج میں یہاں لے کے آئے گی میں قبلہ سب زیادہ تیرے طریقہ رہبر شریعت اور یہ جو بالکل آستانہ آپ کے قریب مسجد کے سامنے حضرت آبا محمد فقیر قادری بسمت اللہ تعالی حضرت وہاں کے گدی نشین اور سجادہ نشین ہے تو آج استقبالیہ خطوے کے لئے میں آپ سے عرض گزار ہوں جناب قبلہ حضرت پیر محمد احسن قادری صاحب دامت پر قادر قوسیہ قبلہ میں مائک آپ کے حوالے کر رہا ہوں ایک ملک نعرہ لگا نعرہ تکبیر یہ سٹینڈ ذرا لگا دیا مبشر بھائی یہ آج ہے یہ ذرا سٹینڈ لگا دیا قبلہ پیر صاحب کھڑے ہوکی یا بے ہوکی ٹھیک ہے یہ ادھر پہ پکتے یہ سٹینڈ لگا دیا آج ہے ماشاءاللہ جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی حضور قیامت حضور قیامت یہ ایک کسی اور ادھر رکھتے ادھر آسات ادھر لے ادھر ادھر ساتھ شک ماشاءاللہ شک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب گر جاؤں کے ماں کے لئے ہوں یہ رحمت اللہ نے قدر بار ہے اپنا تو محبوب زمانے سے جتا رکھتے ہیں ہم تو محبوب ابھی محبوب خدا رکھتے ہیں کسی شائل کو دست کی کیا ضرورت ہے ہم تو ہر کسی کے لئے دروازہ کھلا رکھتے ہیں اب حریرہ کھالو جب گھر جاؤں ماں کے لئے ہور خدوریں لے جاؤں اب حریرہ اٹھے ایتھر شیف صدی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے صحابہ کا یہ اقیدہ جاؤں اگر گر کی بزرورت پوری کرنی ہو کریمہ کا گھر دروازے پہ آجاؤں غریبوں کا مولا مدینے میں ہے غریبوں کا مولا مدینے میں ہے دیا سہاروں کا سہارا مدینے میں ہے غمزدوں کا غمخار مدینے میں ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی میں بھی دیتے تھے حضور آج بھی دے رہے ہیں حضور آج بھی بولو حضور آج بھی میرے بعد دوگر صاحب کا خطاب ہے یہ جس کا یہ کیدہ نا حضور کل بھی دیتے تھے آج بھی دے رہے ہیں وہ آتھا حضور آج بھی حضور زندگی میں بھی دیتے تھے ظاہری زہر کے بعد حضور آج بھی دیتے تھے مام شرفتی نسیری کو حضور نے چادر بھی عطا کی عزق بھی تھی یا عزت بھی عطا کی یہ تو بہت بڑی کی بات ہے کہ صلاحی بات میں بات کر کے ختم کروں گا سلطان ممود غزنی رحمت اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے تو سلطان کی ممود غزنی رحمت اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نے ایک ایسا آدمی تھا جس کے اوپر بہت زیادہ کرزہ تھا کرزے کی وجہ سے وہ پرشان تھا پرشانی کے علماء علماء کے پاس گیا علماء نے کہا تو نبی کی بارگاہ میں درود پڑھا کر نبی تیری مشکل آسان کر دیں گے نبی تیری مشکل ہے مفتیہ مجھر خرمی نے اپنے کتاب کے لئے بات لکھی ہے یہ آخری بات ہے تو حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا کر اللہ تیری مشکل آسان فرما دے گا مفتی صاحب فرما دے گا اس نے کسرت حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا شروع کر دیا آج رولہ ہی تو درود کا ہے آج رولہ ہی درود کا ہے وہ ایک بزرگ کو فرما رہے تھے بدعقیدہ حضور کا نام سن کر درود نہیں پڑھتا اور جو ایمان والا وہ خموش رہی 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 مفتی صاحب فرماتے ہیں حضور علماء کے پاس کے علماء نے کہا تھا تو صلی اللہ علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں درود پڑھا کر گوٹتا بھی حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے چلتے وقت بھی حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے ایک دن ایسا ہوا درود پڑھتے درود پڑھتے پڑھتے سو گیا کشمت جاگی میرے کریمہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے علماء پر شاہد کیوں نے عرض کرتا ہے آقا آئے تو حکمرانوں کو سورہ اخلاص کیا پیٹ نہیں آتی سچی گولی بڑی کڑوی ہوتی ہے جب ختمِ نبوت کا نام آئے تو وہ خلق تھا تھا وقت وہاں بھی زبان لڑ کھڑاتی ہے کریمہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سلطان حمود کو کہنا صبح اٹھا سلطان کے دروار میں گیا کہنے لگا تجھے پتا ہے مجھے کس نے بھیجا وہ ایسے بادشاہ نہیں تھے جو کسی کی بات نہ سنے وہ بادشاہ سننے والے تھے وہ اس کے رسول والے بادشاہ سن کے دل میں حضور کی محبت تھی کہا کیسے آئے ہو کہا مجھے میرے نبی نے بیچا سلطان محمود غزنی عدب سے آت باندھ کے کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا کہا میرے نبی نے کوئی ہاں میرے نبی نے تجھے پیغام دیا ہے میں کرزے داروں میرا کرزہ دا کر کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے کہنے لگایا تھا رکھا دلیل مجھے میرے نبی نے بتائی ہے ہر نبی قریب کی بارگاہ میں چار سو مرتبہ حجر کی نماز ہے پہلے درود پڑھتا تھا تو درود پڑھنا بھول گیا میرے نبی نے کہا ہے اس کا صفحہ یادہ کر میرا کرزہ میرا کرزہ دا کر جب یہ دلیل سنینا تو مفتی آمد یار خرمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ خانے قابل کا تواف کر دیں سلطان محمود غزرین اس کا تواف کرنا شروع کر دیں آنکھوں میں آسو آگئے سلطان کا تواف کیا کہا بولو اور میرے نبی نے گیا کہا بس نبی قریب نے کہا گرم یادہ کر دو مفتی صاحب فرماتے ہیں جب وزیر خزانہ کو پتا چلا وہ کہتا ہے اس کا کرزہ میں عطا کروں گا سلطان محمود غزرین کہنے لگا کرزہ میں عطا کروں گا وقت کا قاضی کہنے لگا کرزہ میں عطا کروں گا جب کردہ دار کو پتا چلا وہ کہنے لگا میں کرزہ میں عطا کروں گا حضور زندگی میں بھی عطا کرتے تھے آج بھی عطا کر رہے ہیں میرے کریم آکھ علیہ السلام نے سارے زندگی اپنے غلاموں کو نوازا حضور آج بھی نواز رہی ہیں دعا کریں اللہ تبارک تعالی ہمیں حق اور سک اور عشق کی سکی اور پکی محبت عطا فرمائیں جو ہم علاوہ کہتے ہیں اللہ اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائیں اور یاد رکھیں کریم آکھ علیہ السلام کا ملاد وہی مناتا ہے جس پر حضور کی نظر رحمت ہوتی ہے اور کریم آکھ علیہ السلام کا جب حضور کی زندگی میں ذکر کیا جاتا تھا نا حضور ذکر کرنے والوں کو نوازا کرتے تھے شرف الدین مسئل کو بھی سرکار نے نوازا عبداللہ بن عباس جب حضور کی بارگاہ میں آتے اور کہتے ہیں میرے کریم آقا عبداللہ بن عباس مری ناکھ سناو عبداللہ بن عباس جب حضور کی ناکھ سناتے حضور نوازتے بھی دعا بھی عطا کرتے احسان بن صحبت جب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا ذکر کرتے حضور دعا بھی دیتے حضور نوازا بھی کرتے اور یاد رکیش لیے آج سے یہ محفل ہے حضور کی محفل کے ذکر پاک بھی ہو رہا ہے اور عمرے کے ٹکٹ بھی دیا جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ بیٹی ہیں ان کو جیز بھی دیا جا رہا ہے یہ سب کریم آقا علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل کے صدقہ ہے حضور نوازا بھی آئے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا نہ جانے اللہ کس کا صدقہ اللہ اس ملاد کو قبول کر لے میں آخر میں صرف ایک مچ سردی آپ سے بات کہوں گا اللہ جانتا ہے کہ کس کے صدقہ اللہ اس محفل کو آج قبول کرنا ہے لیکن ہمارے معاملات میں ایک ایسی پرشانی ہے تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر بیاننے کی جا سکتی آپ یہ دعا کریں اللہ اس ملاد کا صدقہ اللہ اس پرشانی کو دور کریں بس اللہ تبارک تعالیٰ آپ جتنے بھی آئے ہیں خوصا کہ ہمارے بھائی ڈوگر صاحب بڑا پیارا انداز ہے بڑے حسرت گفتگو کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے اب انشاءالین کا خطاب ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس ملافل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تیرے کرم کے آگے میری ذات کچھ نہیں ہے تو ہے کرم کا داتا مجھ میں ہی کرمی ہے کیا بات ہے بہت بہت گرامی قدر سب زیادہ حضرت پیر محمد احسن قادری صاحب اپنے استقبالیہ خطاب سے ہمارے کلوہ و ازہان کو موتر کر رہے تھے اور آپ کی حاضری کے دوران کچھ مہمان بھی تشریف لائے ہیں جن میں خصوصی طور پر مطرم قیسر صاحب آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے محفل کی زینت بنے میں دل کی اطفاء گہرائیوں سے خوش آمدید کہتوں اور اہم علان اب مجھے یہ کرنا ہے کیونکہ اب تلاوت بھی ہوگی ناعت بھی ہوگی اب مرکزی خطاب ہے اس کو سننے کے لیے یہ جو آپ ایک میلا جیسے لوگ گھوم رہے ادھر ادھر اس کو ختم کریں اور ادھر ایک گروپ جو کھڑا ہے صرف ایک بندہ خافی ہے یا ایک دو کرسیوں پہ پہنچ جائیں باقی سارے ادھر آ جائیں کے ڈال جائیں یہ ذرا مہروانی کریں اور باقی اور باقی یہ جو اب تو ادھر دھوپ آ گئی ہے ہم آجو تھوڑا جکے تانو حضورت مدین پاگ نماز تا جکے اے اٹھے ہو آجو اے سارے بیلی اٹھے ہو ذرا پتہ لگے محفل ہوگی یہ کچھ ہی تو فلکل ہی یار سارا کچھ ہی آو آو پچھے میڑے نوجوان بیٹھے لے ککر دتھلے آو یار تانو تاڑی ماہ دا باستہ جکے آگے آجو تشیب لے ہو اے انجڑا چلنا بند کرو ادب دنال بیٹھ جائے اور بابا جی کھڑے نے انتظامیوں دے انہا نوی یارتے کرسی دے دیو بابا جی نے کرسی دے دیو اور گیٹتے بھی کوئی دو شباب کھڑے نہ ہو دائیں بائیں سارے دو شباب بیٹھ جائے لے بھی جیڑے بندے اگے آئینے ان آواز سے لاؤ نعرہ نعرہ ہے تکلی کیا بات ہے نا دا استقبال کردارا انہاں نے گالے مند نہیں اللہ کے اس دور چاہیے کون مان دا لگیا ڈوگر ساتھ میں خطاب سنو تو ہم پتہ لگے گا کہ اللہ سچیاں ہے پتر پہ او دے نہیں مان دا اور تیجھ اڑیوں مان دی نہیں مان دے بیوی بندے دی او دے مند ہی نہیں مان دی ایک بڑا مشکل دور آگیا ہے کیبلا مرضیاں اپنی سارے کردے نہیں بڑی گل لے آگے نہیں بھولو ذرا نعرہ مل کے لاؤے نمازیں نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری ماشاءاللہ گرامی قدر مجھے یہ چند اشار پیش کر کے حضرت کے شکرد مائک کرنا ہے اور میرے کان میں کہا گیا کہ آپ نے کچھ سال پہلے جب آئے تھا ادھر تو حشین لکھنا آپ نے پڑا تھا تو اب میں کیونکہ آپ نے وہ سنا ہے تو آپ نے اس کی فرمائش کرنی ہے تو میں نے حشین کے ساتھ چار اور ہستیاں بھی شامل کرنی اور میں نے پانچوں کی پارجاہ جو دستہ پیش کرنی ٹھیک ہے پانچ تن پاک کا ذکر سنیں گیا بکی بات ہے تو پانچ منٹ ہے میرے پاس جو پانچ تنی ہیں ذرا ہاتھ اٹھائے کیا بات ہوں سبحان اللہ بھی بولو ذرا میں بلا کسی تخیر کے سخاوی حوالہ حضرت سخاوی کا حوالہ دے کر حدیث پاک ہے راوی حضرت ابن عباس ہے میرے آقا کا فرمان میں درخت ہوں سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت خاتمت زہرہ آپ اس درخت کی تہنیاں ہیں مبشر بھائی بزرا شور تھوڑا سا کم ہوتا کہ میں بڑا بھرک بیش اور سارا کچھ سیٹ اپ ٹھیک ہے بزرا سمجھ آ جائے یہ میرا ساتھ دے دے حضرت ابن عباس راوی سخاوی کا حوالہ حدیث پاک دیکھنا چاہے تو میں حاضر مگر کسی طریقے سے دکھاؤں گا ٹھیک ہے وہ بات کی بات ہے مگر کمول کرنا اہل سنت و جماعت پہ یہ عقیدہ میں درخت تہنیاں سیدہ فاطمت زہرہ شگوفہ ہے مولا علی اور اس درخت کے تھل امام حسن اور امام حشن اور جو ہم سے پیار کرتا ہے پھر بڑھ رہی ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے وہ اس درخت کے ہیں پتے جیسے پتے درخت سے جدا نہیں ایسے ہی کل کامت والے دل ہم سے پیار کرنے والے ہم سے جدا نہیں ہمارے ساتھ ہوں گے اکتے ہوں گے اور حضور نے دو بار یہ بتایا یہ حق ہے یہ حق ہے اب حضور نہ بھی بتاتے حق ہے تو پھر بھی تو حق ہے نا تو جب دو دفعہ بتا رہے تو پھر یہ کتنا بڑا حق ہے دعویٰ ہے میرا نارے جہنم سے بری دعویٰ ہے میرا نارے جہنم سے بری ہو دعویٰ ہے میرا نارے جہنم سے بری ہو نارے جہنم سے بری ہو بننی لینہ تھ ov شدہ میں نے بھی سارڈیناڈ Linda نہیں چاہ کیوں پلا چھا پیائی جا رہے نے موقع نہیں ملدا ایک ادھے ہاتھ اٹھا لئے سبحانہ ملدہ کہ لگ لنگر چلی جا رہا ہے کہ ذرا ٹھوڑی جی میروبانی کرو راکھے دلو کپ تل لے دوبے ہاتھ چکے مل کے بھولو دعویٰ ہے میرا پانچتنی 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 کچھ کہتے ہیں کہ پانچتن پاپ ہم لوگوں نے شاید خود ترتیب دی ہے یہ ہماری ترتیب نہیں ہے یہ حضور کا فرمان ہے یہ پانچتن پاپ جو پاپ ہیں اس کی وجہ آپ کو پتا ہے اگر میں حدیث پڑھ رہا ہوں میرے کریم لجبال آقا کے ملنے کے لئے ایک عورت مسجد نبوی میں آ رہی تھی وہ ناپاک تھی حسن واجب تھا میرے آقا نے دیکھا صحابہ سے کہا اسے اندر نہ آنے دینا وہ چلی گئی واپس صحابہ نے عرض کی آقا اور بھی عورتیں آئی تھی مگر اس کو کیوں واپس بھیجا تیرے اور میرے آقا نے فرمایا اس پہ حسن واجب تھا اس لئے اس حالت میں مسجد میں کوئی نہیں آ سکتا آقا کوئی بھی نہیں آ سکتا کہاں میں علی خاتمہ حسن اور حسین ہمارے علاہ کوئی بھی اس حالت میں مسجد میں نہیں آ رہا نہیں آ سکتا یہ پتا چل گیا کہ یہ ہیں پنجتن پا دعویٰ ہے میرا نارے میرا نارے جہل نم سے بھری اوہ ہے پنجتنی 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 اوہ پھر اپنا ادھر آئے ایک منٹ کے لئے آپ نیچے نہ رہیں دونوں ہاتھ بلک چاہیئے دونوں ہاتھ بلک چاہیئے بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائدہ خیر النشاء حسین حسن مصطفی علی اور آلہ حدد کی کلم بھی خاموش نہیں رہی آپ نے کہا کیا بات لگا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس نے حسین آر حسن پھول اور پیر مسیل دنشاہ صاحب نے بھی کلم اٹھا کر کہہ ہی دیا کہ میں ہوں گدائے پوشائے آلِ نبی نصیر دیکھے تو سہی نارے جہنم لگا کے ہاتھ آبا ہے میرا آبا ہے میرا نارے جہنم سے بھنی اوہ میں بن جتنی بن جتنی بن جتنی اوہ سجائے جو کسمت سجائے جو کسمت تو جگہ لے تاہو خود ہی ہر بگڑا ہوا کام ہر بگڑا ہوا کام بنانے تاہو خود ہی ہر بگڑا ہوا کام بنانے تاہو خود ہی میں بندہ شرکار حسین ابن علی میں بندہ شرکار حسین ابن علی اوہ بھن جتنی دو سے تین منٹ میرے پاس ہیں جوش ملی آبادی یاد آرہے ہیں آپ سے پوچھا گیا حسین کے بارے میں تو آپ نے کہا کیا صرف مسلمات کے پیارے ہیں حسین جوش کہتا ہے چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو پیدار تو ہو لینے دو ہر کام پکارے گی ہمارے ہیں حسین میں بندہ شرکار حسین میں شرکار حسین ابن علی اوہ اے پن جتنی پن جتنی پن جتنی تیرے دل پہ کیسے گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے زمین سے وہ جو مٹ گیا وہ یزین تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے وہ حسین ہے میں بندہ شرکار حسین میں بندہ شرکار حسین ابن علی اوہ پن جتنی پن جتنی پن جتنی اور میں آخری شیئر پڑھ رہا ہوں میری آخری مکمل بڑی تمجھوں کے شاہر ہر اہلِ عرب اہلِ عجب اہلِ عدد ہر اہلِ عرب لہنِ عجب مہنِ عدد کو پنج وقت نماز آکے بتاتی ہے یہ سب کو پنج وقت نماز آکے بتاتی ہے یہ سب کو میں آلِ محمد کے گھرانے میں پلی ہوں میں آلِ محمد کے گھرانے میں پلی ہوں بھان جتنی بھان جتنی بھان جتنی ہوں حضور سجدے میں ہے، حسین پشت میں ہے، آو حسین پشت میں ہے، تہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطل کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پسٹ پیس میرا حسین بیٹھا ہے، میں آل محمد کے گھرانے میں پھلی، آل محمد کے گھرانے میں پھلی، پھنجتنی، 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 آخری دفعہ ذرا اٹھائے مندین ہے، آپ کو حسین پشتہ، حفیظ جلندری نے کہا تھا، اسلام کے دامن میں بس تو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضربِ یداللہی اور ایک سجدہِ شفیری، ایک سجدہِ شفیری اور ایک عاشق نے کہا تھا، روحِ آزا ہے باپ، تو بیٹا دمازگی، مسجد علی کی ہے، تو مسلطہ حسین کا، مسجد علی کی ہے، تو مسلطہ حسین کا، چاگیرِ کبریا، بھلی تقسیم اس طرح، کعبہ علی کا ہے، کعبہ علی کا ہے، وجہِ تازیمِ حرم ہے، کہ ولی یاد آئے، آج کا مقصد ہے، کہ آجی کو چلی یاد آئے، میں نے کعبے میں رکھی ہے، نشانیتہ کے، میرے گھر میں، میرے بندوں کو، علی یاد آئے، علی یاد آئے، علی یاد آئے، کعبہ علی کا ہے، تو عرشِ مولدہ، حسین کا، حسین کا آج نمال ہے، تو صدقہ حسین کا، اسلام زندہ ہے، تو وجہِ حسین ہے، کیونکہ حسین کرنا شہید ہوتا، تو آج دھر کر یزید ہوتا، نبی کی سمزہ آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں آزا نہ ہوتی، اسلام کا آرہی رنگ ہوتا، بشر کے چہرے پیزند ہوتا، اب شامِ غم کے سناتا پھلتا، بارِ ظلمہ اٹھاتا پھلتا، امداد نہ کرتے آگے حسین، تو اسلام ٹھو کریں، خدا پھلتا، آخری دفعہ میں آلِ محمد کے گھرانے میں پھلی، آلِ محمد کے گھرانے میں پھلی، اے دنیا جانتے، مشکل بات آسان لفظوں میں ٹیش کرنے والا، دنیا پھلتے پسیب لائے ہمارے مسئلس کی پہچان، ہماری آن، ہماری شان، صاحب دادا والا شان، حضرت علامہ مولانا ملازم حشین، دو درسہ ہے، نعرہ حیدری، حیدری، علی کا ذکر مل کے بولو، حیدری، حیدری، نگر نگر گلی گلی، چمن چمن کلی گلی، چمن چمن کلی گلی، نعرہ حیدری، حیدری، اللہ حرب العالمین، والصلاة والسلام مولا سید المرسلین، ما بہت فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یسلون علی النبی، یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہ ملائکتہ یا سید یا رسول اللہ، اللہ ملائکتہ یا رسول اللہ، کریم حقہ دے، ذکر پاک دی، عظیم و شان، روحانی محفل پاک دے اندر، ساڑی سارے اندھی حاضری نو، سوڑا اللہ اپنی پاک مارگا دے اندر قبول فرمائے، جس عقیدت نال، جس محبت نال، جس ذوق و شوق نال، آقا دے غلامہ نے، عجدی محفل پاک دا انتظام احتمام فرمایا، ہر بندی دی لیت نو، اللہ دی ذات پاک بخوبی جاندن، اللہ تعالیٰ اس محفل پاک نو، دنیا واسطے، قبر اور حشر واسطے، ساڑے سارے ہواستے کامیابی دا سوا پڑھائیں، ایک دعا سارے ساتھی ہنوی منگو، اور جب تک زندگی دے ساں باقی نستوانو، ہمیشہ مگدر ہو، او دعا ہے کہ اللہ صلح صدح خاتمہ ایمان تے فرما دے لے، اے ہزار دعا دی کوئی دعا ہے، اس دعا نو ہر روز منگنے دی، محبت فرمایا کرو، نماز پڑھو تے اس دعا نو ہنگو، اپنے ماں باپ دا چیرہ وکھن دا موقع نصیب ہوگے، تے اس دعا نو ہنگو، اللہ دے کسی نیک اور مقبول بندے دی، بارگاہ دے اندر، حاضری دا موقع منے، تے اس دعا نو ہنگو، اللہ دا گھر، اللہ دے محبوب دا، گھر وکھنے دا موقع نصیب ہو جائے، تے اس دعا نو ہنگو، او دعا ہے کہ اللہ صدح صدح خاتمہ ایمان تے فرما دے لے، جس بندے دا خاتمہ ایمان تے ہوگئے، جس بندے دی اخیر اچھی ہوگئی، اداساری زندگی دا سفر کامیاب ہوگیا، پریابیوں سے بندے دا توڑ چڑیا، منزل اتبیو خوش نصیب بندہ ہی پہنچیا، مقام جنت بھی اللہ دے اس بندے دے حصے میں چاہی، جس بندے دی اخیر اچھی ہوگئی، جڑے ساتھی، دنیاوی گفتگو فرما رہے ہیں، او اپنا کمجاری رکھن جڑے نہیت، غور و فکر نال، بادشادی محفل پہ سندن، اے درد دل اللہ دعا فرماؤ کہ اللہ سادھا کردار نہ وکھے، سادھا نامہ عمال نہ وکھے، اپنا بندہ سمجھ کے، اپنے محبوب دا، امتی سمجھ کے، اللہ ساڑی سارے اندھی خیر، اپنی رحمت دے نال، بہترین بڑھا دے، مجھ گناگار تو پہلے، ایک بڑے ہی، عظیم، سیزاد دا، خطابِ ناجواب سننے دی، الحمدللہ ساں، سعادت حاصل کیتی ہے، میرا ایمان ہے کہ کاروالا جو دو کردگل کرے، او دے اندر بڑی چاسے اور بڑا مزہ ہے، ساڑی محفلہ دی زینت، میرے پیارے بھائی، جنابِ محترم، بھائی عبد خیال صاحب، انہوں نے جس محبت نال، آقا دی اس محفلِ پاک دے اندر، عقیدے نو، اور اپنے مسلکِ حقا نو، اور پاکان دا ذکر کر کے، سرکار دے اصحاب، مدینے والے آقا دا ذکرِ خیر کر کے، انہوں سارے سرکار دے، غلامہ دے، کلیجے دے اندر، الحمدللہ، ٹھنڈ پا دیتی ہے۔ تسا سارے بحیزت ساتھی توجہ فرما ہوگے، ربیل اول شریف ویچ کیو کے ڈیوٹیاں، تھوڑیاں جیاں، بڑھ جاندیاں، ایک مہینہ پہلے، مجھ گناہ گار تو، جو دو ٹائم لیا گیا، میں اوہ اس دن تو لے کے، تہہون تک کی عرض کر دا رہے ہیں، کہ وعدد مطابق، ڈیٹھ تو ترہ وجہ تک، میں انہوں نوکری دا، موقع دیتا جائے، میری تھوڑی جیئے، انہتری سال تقریب بنو گا، انواز کر دیاں، میری مجبوری یہ بھی، جتھے وی ٹائم دینے ہیں، دو چر کنٹیں پہلے پہنچنے ہیں، وہ بندہ آپ بھی سوکھا رہی اندھا ہے، تے اگلا بھی سوکھا رہی اندھا ہے۔ ایک عظیم ازتی تشریف لے کے انو والی یہ یقین جدو انہا آنا ہے تے تسا ساریاں استقبال کرنا ہے، تے انہا دا آنا ہی میرا جانا ہووے گا، چندگلہ اللہ دی توفیق نال جناب تک پہنچانی ہیں، دو طریقے تقریر کرنے دی ان دن، پہلا طریقہ ہے گال سڑائی جائے، دوسرا طریقہ ہے کہ گال سڑائی نہ جائے، بلکہ گال چنگی طرح سمجھائی جائے، کوئی بہت بڑے اہل علم، تو میں بندہ ہاں کوئی نہیں جٹکا جا آدمی ہیں، تو سادیاں سادیاں یہ گلہ کرنی ہیں، تو سا توجہ فرما دے ہوگے، تے اے گناہ گار دیاں دسیاں گلہ، کسی مقام تے جناب نو کم دین گیاں، توجہ نہیں فرما ہوگئے، تے تو ہاں دی زیارت ہوگئی، پھر بھی ایسا لاکھ کھٹیا، اس دور میں سرکار دے غلامہ دی زیارت ہو جائے، بابا فرید پاک فرمایا، سیوٹ فریدہ ستیا، ملہ وکھن جا، مد کوئی مل جائے، بخشے آ، تے تو بھی بخشے آ جا، پہلی گل میں اپنی سرکار تو شروع کرنگا، اللہ رب العزت نے، اٹھارہ ہزار مخلوق نو خلق فرمانے تو بعد انہا وچو انسان نو چن لیا ہے، کیلی وی اللہ دی مخلوق ہے، ہاتھی وی اللہ دی مخلوق ہے، انہا دی اگر گنتری کیتی جائے، تے سلطان العارفین دے فرمان دے مطابق، وہ تقریباً اٹھارہ ہزار مخلوق بندیئے، اللہ وحدہو لاشریک نے اس اٹھارہ ہزار مخلوق وچو انسان نو چن لیا ہے، یا اللہ اٹھارہ ہزار مخلوق وچو انسان نو چن کے گل مکی یہ فرمائے، مکی نہیں گل ہن شروع ہوئی ہے، توجہ ایسا نے ساتھیاں دی، میں اکوری گل فیر عرض کردہ جناب دی بارگاچ، اٹھارہ ہزار مخلوق وچو انسان نو چن کے یا اللہ گل مکی یہ فرمائے، مکی نہیں گل ہجے شروع ہوئی ہے، اٹھارہ ہزار مخلوق وچو انسان نو چن لیا ہے، تے اللہ نے اپنے سارے انسانہ وچو ایک لاکھتے کئی ہزار نبی، رسول جڑے ادھے پاک پیغمبر سان اللہ انا نبیاں نو چن لیا ہے، یہ شاید چنی کیوں جاندی ہے، جدو اصلا شاید چننے ہیں، ادھے پچھے کی راز اندھا ہے، کیوں چننی جاندی یہ شاید، مہدی ونڈ کرنا، یہ سمجھانا، ترلا مارنا، تے اگے پھر میرے مالک جانگے، سمجھو نو یانی ہے، جیس نو اللہ دینی ہے، مہترمہ ذرا، روشنی بند کر لیا ہے، ویسے بھی بڑھا آدمی ہے تے چکیئے کڑوں ہیں یار، میں جو تیرے سامنے بیٹھا سان اللہ میں ہوں، اگے میں کیمرے تو دھر کئی آئی تھے یہاں، وہ کیونکہ سارا پچھے لوگ جاند ہے، تے اینہ نال پھڑا پانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ پھر اپنیاں مرضیاں کر دیں، میں منت پہ کرنا ٹائم تھوڑا جائے، تھوڑا ٹائم ہے، تے ذرا شفقت کرو، گلہ جلیہیں دو کرنی ہے نظر مربان نہیں کرو گئے، تو میں ذرا خوش ہوا گا، کہ لالے موسیٰ علیہ بڑا پیار نالمینوں سنے ہیں، میں گزارش کرنا کہ شاید چونی کیوں جاندی ہے، بندہ جدو چیز چوندائے، ادھے پیچھے راز کیئے، مقصد کیئے، میں سمجھانا آئی تھے تقریر مگ گئی ہے، درود و سلام پڑے آگیا ہے، آسان اپنے کار چلے گئے ہیں، میں جدو اپنے کار پہنچے ہیں، ہون میں کار جانا ہے، تو بالاں واسطے کوئی فروٹ لے لما، میں ایک دکان تے حاضر ہوں یہاں، میں اس بندینوں آکھیں میں کہا، یار میں کوئی دو کلو انار لینے نہیں، انار کس پہاتو دیں گا، ادھے ریٹ کی اناران دا، یہ کی قیمت نال پہ دننا ہے، اس نے کہا، جی انار میں دیاں گا، صوفی صاحب تریسو روپے کلو، توجہ اے سارے ساتھی ہیں، اس نے کہا، انار میں تریسو کلو نال دیاں گا، میں انہوں آکھیں جناب انار بھی میں لینے ہیں، لیکن میں تریسو روپے کلو نال نہیں لماں گا، میں لماں گا، ساڑے تریسو روپے کلو نال، اس بندے میں انہوں پیراں تو ویکھنا شروع کیتا، تو سر تک ڈٹھایا، تو ویک کے میں انہوں کہاں لگیا، صوفی صاحب شکل تو، ٹوپی تو، لباس تو، بندہ تو ہلیا تے نہیں لگ دا، بندہ تے سیانا لگنا ہے، میں انہوں کوئی اہمیں چلا بندہ تے نہیں لگ دا، لیکن گال تو چلے آلے کی تیئے، میں کہا جیو کہوے، اس اگر میں ترے کلو تریسو روپیا منگیا ہے، تو میں انہوں دو سو سترہ گال اکل چاندیئے، دو سو اسیہ گال چکلاندیئے، تائیسو روپے نال گال کارتے گال ذہن چاندیئے، اللہ علیہ میں تریسو منگیا ہے، تو ساٹھے تریسو پیاد نہ ہے، کٹاویں آتے گال سمجھ چاندیئے، بڑھانا لی گال تے سمجھ نہیں آندی، پاہیو دیزرا فون کارلائن فرقی عرض کرنا، کیونکہ دیوجہ نل تھڑک یہاں پیچھے بھی، ضروری دیزرا کارلائن ماشاءاللہ، کوئی نہیں، دوگر تے کلو ہی آجاگا، دوگر دیکڑی گال لے، مولوی دیکڑی یہ سیئے تیس دورج، سیانے بند کے سنو بھئی، مچور بند کے سنو، سیانے بند کے سنو، جو تُسی سیانے بند کے نہیں سنو گے، تو ہر بندہ ہوچھا پڑے گا، دناب بندیں مر جان گے، میری تقریر، میں اپنے مونا نہیں آندہ، کہ میں دنابہ علیہ گلہ کرنا، لیکن اینجدیاں تقریر ہیں، تو انہوں بڑییاں کم ملنگیاں، تو سیانے بند کے گلہ سن لو، تو اڈی میربان نہیں ہے، میں منت کیا کرنا، کیونکہ زور کوئی نہیں، بس منت ترلے علی گلے، جو کوئی مننے تے پھلا، نہ مننے تے پھلا، دیکھو نا ساری گلز آئے ہو گئی، اے بھئی اچھا، لہذا میرے بانے کرا، بابی اور انہوں دے دیو جی، پوری پرکے نا، تُسی یہاں کوئی شہ تے، باقی بھے جاؤ، اللہ رسول دا نا جے بھے جاؤ، پاہی جاز صاحب، ماشاءاللہ، بڑے پیارے بندے نے سرکار دے، عاشق نہیں تے، میں اپیل کران گا، جی، اگلے سال پڑھنا، اسی یہ جی دا نصیب ہوئے گا، ایک تے بھئی آچا، نہ رکھی ہوئے چھے، اے لنگر دا، لے دا انتظام ہوئے، اے گلے، تھوڑا جا، فرق پہنٹا ہے، تو اڈی میر بانی یہ مانجا ہوتے، نا منہ ہوتے، کوئی نہیں، ان پتر بھی نہیں ماندہ، میں انہوں غصہ نہیں چڑھ دا، میں پجاہ سال دا بندہ داڑی نگوانا، تاکہ دشمن نو بڑھا نہ لگا، کوئی چھوڑ تھوڑا میں، زندگی گزر گئی ہے، پجاہ سال تیرے ساری زندگی ہے، سٹھا تو بندہ نہیں ٹپ دا، سٹھا تو با تیلے ہی ہو جاندی ہے، بندہ قبرستان چلے جاندہ ہے، یہ پجاہ سال دا ہوکے بھی، میں آقا میں آجے، سیانہ نہیں، تے پھر سیانہ ادھو نو وہاں گا، جدن ازرائیل آ گیا، جڑے یسے ہونا تے بھی نراض نہیں ہے، گالت سے رونا لی سی، سنو پھر، میں ایک گزارش کرنا چاہنا، اس بندے میں نو اکھیا، اس نے کہا، یار میں تیرے کلو منگی ہے، ترائیسو، تو پیا دننا ساڑھے ترائیسو، پجاہ ود کیوں؟ میں نو اکھیا، میں کہا سونے، میں پجاہ ود اس واسطے پیا دننا، جے میں ترائیسو نال انار لواں، تے تو مرضی کرنی ہے، اپنی دانے دینے، اپنی مرضی نال، میں تیری مرضی نال دانے نہیں لینے، میں دانے لینے چونکے، صبحان اللہ، صرف چونیاں بندہ، صبحان اللہ کے، جیڑا مدینہ علی آقا نے چون لینے، اوہ عاشق صرف صبحان اللہ فرمائے، میں کہا جی، میں دانے لینے چونکے، اے بندہ جدو شاہ چونکے لیندہ ہے، بندے نو اندروں یقین ہو جاندہ ہے، بندر دا بندے دا اندر مطمن ہو جاندہ ہے، بندے دا اندر مطمن ہو جاندہ ہے، بھی جیڑی شاہ، میں چونکے لئیے، اے دے ویچ ہون ایبی دانا کوئی نہیں، جیڑی میں شاہ چونکے لئیے دے ویچ داگی دانا کوئی نہیں، کانا دانا کوئی نہیں، پھلا دانا کوئی نہیں، پھتا دانا کوئی نہیں، جیڑی شہ میں چنکے لئیے دیوے کیڑے یالا دانا کوئی نہیں اے دانے ساری پاک و صاف نے آخر میں چنکے لین ملازم حسین ڈوگر تیرے مسلک دا سب تو نکا مولوی ہاتھ بن کے پہلی گل دی ونڈ پیا کر دا ہے میں گل کر کے تیرے کلیجے چھنڈ پاواں گا تو گل سن کے اتنا بولی میرے کلیجے وے چھنڈ پہ جائے جیڑی شہ تون چنے او دیوے چیب نہیں جیڑی شہ میں چنہ او دیوے چیب نہیں کسے ولے تنہائی چبے کے ایمان دی تکڑی تے رکھ کے میری یہ گل تول جیڑی شہ تون چنے او دیوے چیب نہیں جیڑی شہ میں چنہ او دیوے چیب نہیں تے جیڑے نبیانوں اس بے عیب نے چنیا ہوئے گا او کنے بے عیب ہونگا خائدار ختم نبو اللہ با خائدار ختم نبو اللہ با ماشاءاللہ ایک وری ذرا باج مات ہو کے سبحان اللہ فرماؤ بندے کبوتران دے کھڑیاں تے بھی بول پہن دیں سونیوں بندے کتیاں دے دنگل چے بھی بول پہن دیں بندے ایم اینے ایم پیاں دے جلسیاں چے بھی بول پہن دیں مشورہ پیا دننا کہ ایسی زبان نو کٹ کے بندہ چلے ویچنا سٹے جڑی پیڑیاں میں فلاں چے بولے زہرہ دے بابے دے ذکر ویچنا بولے نالے میری یہ گل سونے نو سینے دا تویید بڑھالا مروی جاواں تے میری گلے یاد رکھیں کہ تو اڈے خطیب گل لاکی سے سرکار دی محفل ویچ بولنا ہر بندے دے واس دا کمی نہیں ہر بندہ بول دا ہی نہیں آقا دی محفل ویچو بندہ بول دا ہے میں دا سنا میں کئی واری گلی لنگیاں تے بندہ منو ٹکر گیا ہے تے میں گلی بدلائی ہے تے میں نو پیار لے پوچھے گلی کے بدلی ہے میں گا سامنے او پیاندہ سی جیڑا میں نو چنگا نہیں لگ دا او دنال بولنا پوے گا جیڑا تینو پسندنا ہوئے تو او دنال نہیں بول دا جیڑا میں نو پسندنا ہوئے میں او دنال نہیں بول دا زہرہ دے بابے دے ذکر ویچو بندہ بول دا ہے جی دا بولنا حسین دے ناننے نو پسند ہوندہ ہے یہ میں گل مقالعی ہے تقریر ایک واری مدو فیر لگیا ہے شروع کرن جی تو میں جناب نو ابتدا کی تیسی بھی ساریاں مخلوقاں چو اللہ انسان نو چن لیا ہے انسان نا وچو اللہ اپنے انبیاء نو چن لیا ہے یا اللہ گل مکی یہ فرمایا جی بھی نہیں مکی اجڑے میں ایک لاکھتے کئی اظہار نبی رسول پیغمبر چننے نا وچو بھی میں تریسو تیرہ نو چننگا جینا نو رسولہ کیا جاندہ ہے یا اللہ تریسو تیرہ چون لائے نہیں تے ہون گل مکی یہ فرما جی بھی نہیں مکی ہون مک گئی ہے مالکان دا نہیں مکی یا اللہ ہون تیری بات مک گئی ہے بھی تریسو تیرہ رسول اللہ انو چنن لیا ہے فرمایا نہیں ہون فیر اینا وچو چننگا جینا نو اولو لزم آکھیا جاندہ ہے جینا نو مرسل آکھیا جاندہ ہے ساری کائنات وچو انسان نو چنیا انسان نو وچو سوہ لکھ تقریبا انبیاء نو چنیا او دے وچو تریسو تیرہ نو چنیا او دے وچو علوالحضم نو چنیا مرسل نو چنیا یا اللہ گل مکی یہ فرمایا نہیں یا اللہ ہون کی یہ فرمایا ہون اینا وچو ایک چننگا او ایسا ہوئے گا جنو ہون چننگا انو حسنین دا نانا کیا جاندہ ہے زہرہ دا پاک بابا کیا جاندہ ہے ایک وری سبحان اللہ بغیر تاندلی تو سارے فرما ہوتے گا لگلی ٹھو رہی ہے سولیتو وجہوں لال بھئی میں ایک نکاجہ دعویٰ لگیا کرنے دعویٰ چیلنج نہیں میں چیلنج نہیں کرنا کیونکہ میں چیلنج کرنے جوگرا نہیں ٹیرے سارے بندے چیلنج بھی کردے نا جڑے کردے نو نبانگے میں کرنے ہی شکدہ میں کردہ نہیں بندہ جن نے جوگا ہوئے انہی گل کرنے چاہیے دیئے بندہ پائیے دا ہوئے تو بندیاں ادھا سے میں شٹاک دا تو عزت رہ جاندیئے ہوئے بندہ پائیے دا آنکھے میں ڈیڑ کلو دا گندہ ہو جاندہ ہے میں انہی کھیڑ لگیا پان جنہی کھیڑ میں نبان سکاں گا میں بانک کھڑی کر کے ایک چیلنج پر کرنا میرے باعزت علماء تشریف فرمانے سرکار دے عاشق بیٹھے ہو مہمانہ نے گرامی تشریف فرمانے سید بیٹھین ذرا طبیعت حضر کر کے مجھ گناہ گار دا ایک دعویٰ سنو میرے دعویٰ میں اس گلدہ دعویٰ پی کرنا کہ باقی دنیا تے ایک پاسے رہ گئی نبیاں ویچ کوئی نبی ایسا نہیں جیڑا بطول دے بابے دی عزت دا مقابلہ کر سکے میں ایک واری عرض بھی کیتا ہے بھی سبحان اللہ اکھو تے ہون میں جدو بندیاں لوے نا ترے چار بندین جڑے سبحان اللہ تے نہیں فرمان دے پر میں جدو درویخ دا نا او اینجنج کر دے نا یہ میرا زندگی دا تجربہ بھی جدو بندہ اے میں شیر لگ جائے لانو دو اگلی جمعیرات مسے کر دا ہے تو انو خوشی چڑی یسی ڈوگر پہ سننے ہیں میں انو پریشانییں بھی اتھے آٹھ دینا تو بعد ایک چیلم ہونا لائے جنازے دا اعلان ہونا لائے تیرے کو لو مشورہ پیا کرنا تو سیانہ بند کے میں انو جواب دے اے ترے کے لو دا سیرہ لانا سوکا کامے یا شٹانکی دی زبان لانا سوکا کامے اچھی آوازنال سبحان اللہ اکھو درا سارے بھئی توجہ فرمارے ہیں میری گلتیں اے ونڈ سمجھ چاہ رہی ہے بھولو او جڑی ہیں گلہ کر رہے ہیں سمجھ چاہ رہی ہیں کہ نہیں تو سی فرماؤ جناب سونی ٹوپی علیہ تودہ گل سمجھ چاہ رہی تھے اچھا ماشاءاللہ اللہ تعالی خوش رکھے پوری تیاری نہ لائے میرا پران نبی داشے کے تنال بقیدہ چادر لائے کے ابھی مولویان کا کی پتا ہے سردی ہو جائے اگلے سال رہائی بھی لائے کے ہی بول سئی کوئی ایسی بات نہیں سبحان اللہ خود رہا ہو چیئے بات سنرے ہو بھی توجہ نال میرا دعویٰ کہ باقی دنیا تیک پیسے رہ گئی نبیاں ویچ کوئی نبی ایسا نہیں جیڑا سادھی سرکار دی عزت دی عظمت شان بلندی عزت و عظمت دا مقابلہ کر سکے نبیاں ویچ کوئی ایسا نبی نہیں کہ لیاں مینو ٹیر ساریاں ونہ یادنے پر جیڑی ونہ مینو پسند دیتے سوکھی ویئے تے سمجھ ویچ وی آ جاندی اوہ میں جناب دی بارگج پیش کرنا تُسا کسے نبی دا نالوو دی اتے سلام پڑھنا پہندہ ہے میں کوری فیر عرض کرنا جی تُسے کسے با عزت نبی دا نالوو اتے سلام پڑھنا پہندہ ہے مثلا حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جندہ جامعہ تے تیر سارے نبی یاد نال الحمدللہ میں انہوں زبانی یادنے کسے نبی دا نال ہے نال سلام پڑھنا پہندہ ہے پہلے ایس گل دی ونڈ کریے تے ایدیو تے ٹاکل آئیے بندے آن دن کوئی ونڈوی کارو مولوی گجر چگڑا نہ پا پانی چمدانی نہ پا کوئی گال نتیجے دی دے میں ایک نتیجہ کٹ کے تیرے سامنے پیش کرا یا اللہ ہر نبی تے سلام کیوں پہ پڑھانا ہے ہر نبی تے سلام ہر نبی تے سلام ہر نبی تے سلام اللہ اندہ میں انہوں بندیاں دی نیت دا پتا سی کئی بندیاں نبیاں تے سلام خوشی نال پڑھنا ہے تے کئی بندیاں تنگی محسوس کرنی ہیں فرمایا تو انہ سلام ماں پڑھنا نہیں چاہی دا اللہ اندہ جے میں کلے کلے تے نہ پڑھایا میں انہوں محمد دا راب کونہ کھے گا ماشاہ اللہ تعالیٰ تو انہوں خوش رکھے تو انہیں میرے بانی ہیں تے اللہ تعالیٰ تو انہوں بہت زیادہ خوش رکھے اے میری گل سمجھ آئیے جناب انہوں میں لیے عرض کیتی ہے بھئی تو انہیں واسطے تھے مسئلہ نکاہ ہوئے گا لیکن میں سمجھنا میں بہت وڈی وانڈ کیتی ہے اے لمبیاں چوڑیاں گلہ کرنے دی ضرورت نہیں جیڑا میرا پرہا مسلمان پرہا اے ارشاد فرماوے کہ بھئی سلام نہیں پڑھنا چاہی دا او دی بارگاہ وچے عرض کرو کہ ملازم حسین ساڈاک نکاجہ خطیبے جناب دی بارگاہ چے گزارش پیا کر دا ہے خوش رکھے اللہ تعالیٰ تینوں مدینے لے جائے تو میں پاڑے تے نہیں لگیا ٹھیک میں انہوں دو کنٹے بھی بٹھائی رکھو تو میں انشاءاللہ کوئی شاہ استعمال نہیں کرنی مالکان دا کرم میر بانی ہو دی تیری میر بانی ہے کہ اس دور وچ پیار کیتا ہی اللہ تینوں مدینے لے جائے تے اللہ تیرا بخت بلاند کرے حضور دا عاشق ہوتے زین چھ خیال آیا نا ملازم حسین نو کوئی تھوڑی جی پانا شہرہ دے دیئے تے اگر گلیاں لکنی ہیں انہیں نو اگر نہیں لگنی کیونکہ سنیا تو صبحان اللہ اخوانہ یہ میں یہ اکھا ہے جو میں مجھ تھلو کٹا کچھنا اکھا ہے آکھو دشمنوں اکوری صبحان اللہ اے آج جنا میں لفظ دشمن آکھے ہیں میں پیار دی وجہنا لاکھے ہیں بعض دفعہ بندہ پیار آلینوں بھی یاں دے نا تو اے نل پیار جو میرا بہت ہے میں تاں پی آنا بھی محبت نال محبت نال پیار نال سارے بائزت ساتھی سرکار دا ذکر سنو میرے نو سور نہیں آن دی میں سریلا نہیں آن میں آن وانڈ کرنا لہ بندہ نکتے آنا بندہ جیڑے جیڑے بندے نے سریلا بندہ سننا ہے اوہ پھر ان اگلے سال سننا پائے گا جیڑا بندہ سمجھ دا بھی یا جٹکا تے وانڈ کرنا لہ بندہ ٹھیک ہے گالب ٹھیک پیا سمجھاندہ ہے تے میں ایڈے انداز نہ لگی دا سمجھا ہوا گا بھی پتیسہ بیچ نہ لینو بھی میری گال یاد ہو جائے گی سبحان اللہ ذرا اچھی کر گال لگے ٹوڑیے جناب ہار نبی دے سلامیں تے میں دعویٰ کی کیتا سی بھی نبیاں بیچ کوئی نبی نہیں جیڑا ساڑے نبی دی زدہ مقابلہ کر سکے اوہ دی میں ساڑی وانڈ کی تی اوہ میں ٹیر ساری ہیں یاد نے ہار نبی دا نہ لگو علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام آو جی ہون ساڑے پاک آقادہ ذکر خیر کریے تے نہ لئیے جدو ساڑے نبی دا نہ دے محمد اوہ دو اسیانیہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایک بندہ انجھا لگ لیا کرن تے اے میرا پیٹی پائی میں انہوں مسید چنگی لاب دیا تے اوہ پھر تیاری چے تو بان اللہ خود رہو چیہ وادنا میرا خیال سی بھی مولوی آدمی انہوں مسید چنگی لاب دیا تے اوہ انجھا انجھا کر دا ہے اے وچارا جاؤوے اگلی چبے رات بھئی سیر جو لانا زبان اللہ کی دے دی گل پہنچے بندیاں تاک بھئی ہار نبی دے نان علیہ السلام میں لیکن جیڑا نبی ساڑے اسے وے چاہیا ہے تے جیس نبی دے اساں اسے چاہے ہیں جیڑی سرکار ساڑے ونڈے وے چاہے ہیں تے جیس سرکار دے اساں ونڈے چاہے ہیں میرا نبی آندہ سارے نبیاں وچوں میں تو آڈے اسے چاہ گئے ہیں تے ساریاں ہمتاں وچوں تُساں میرے اسے چاہ گئے واہ لاؤ جی دو جو ساڑے یا قدن آئے اوہ دوسری آکھیا ہے سل اللہ علیہ وآلہی وسلم کیونکہ میں پڑھے آلکھیا بندہ کوئی نہیں یہ گل علامہ تو کچھ نہیں چاہی دی میں کال میں دین تو پچھیا سی میں کہا قبلہ ہار نبی نال علیہ السلام ساڑے نبی نال صل اللہ علیہ وآلہی وسلم اے دی کوئی وانڈتیں کر کے دیو اے کال وکری یہ تے وکری وکری سمجھاؤ تے سہی اوہ نہ ارشاد فرمایا ساڑے نبی نال علیہ وآلہی وسلم میں کہا قیدت ساں ہر نبی دی اتے سلام ساڑا اوہ نبی یہ جی دی اتے بھی سلام جی دی ساری یال اتے بھی سلام لا جی اجازت دیو تے میں ایک نکتہ تنو اور سنا دیں اوہ یہ قیدت ہے تے پھر ایک چھوڑ جی تقریر اور سنو نہیں ہے اشلا دی ایک واری صبح اللہ سارے یاکھو ایک قیدت دی گال سنا ہمجنا ساڑے نبی دی تریڑ سالہ زندگی یہ کنییں بولو ایک واری فرماؤ کنی زہری عمر پا کے بولو تریڑ سال اوہ میں گن کے سنا دینا اے بارہ ربیال اول پاک تو لے کے تیمی ہجرے پاک تاکہ گنیئے تی تریڑ سال بڑھن دیں اے زہری زندگی یہ زہری زندگی بطول دے باب بے دی تریڑ سال ساڑے نبی دی جی حقیقی زندگی یہ اصل زندگی یہ اوہ دا کسے نو کاکھ دا پتا کوئی نہیں کوئی بھی نہیں جاندہ بے کنیئے کیونکہ ہر عالم دین تی نو تریڑ سال دسے گا کیونکہ ہسی کتابان دے محتاجہ زہری طور بارہ ربیال اول پاک تو ہوتے حضرت جناب آمنہ پاک سلام اللہ علیہہ تو ہسی گننی شروع کرنے ہیں تی امی ایشا دے ہجرے تا گننی کرنے ہیں تریڑ سال بڑھن دیئے لیکن ایوہی گالک کسے بلے شاہ سید تو پچھ لیں اوہ سے اگر شاہ جی تسی سید ہو تی تسی کارالے ہو تسا دس سو نبی پاک دی زہری زندگی کی نہیں ہے فرمایا اللہ علماء کی آن دین اگر تریڑ سال فرمایا اوہ شروع کر دین بارہ ربیال اول تو اصل زندگی بارہ ربیال اول تو شروع نہیں ہندی اگر شاہ جی کتا شروع ہندی ہے اوہ سے کہا جدو قائنات ویچ ککھ بھی نہیں سی بطول دا بابا ہے ایسی ماشاءاللہ اگر نا فقیرہ دی گر لے ایک خاص لوگ کا دی گر لے میں انہوں کی پتا جنہ باروی کلاس ویچ بیٹھا ہے اس طالبی علم دا زین کی یہ میں بابے بلے شاہ دی کلاس دا بندہ نہیں میں غلامہ بابا بلے شاہ جسمی آر دا بندہ اوہ فرما دین کائنات ویچ کوئی شاہ نہیں سرکار دی زندگی او تو شروع ہندی یہ انہیں ایک شیر لکی ہے میں تو نو سنانا تے میں جٹکے انداز بھی سنانا ہے تے داد میں تو اڈے کو لوں شیال کو اٹھا لے نا دخالو تو بہت ہی لے لے نہیں اب دیکھو میں سنانا جٹکے انداز چے میرے پرادی صدارت پہ ہندی ہے ملک دا نام بار ہی رہا ہے تے میرا پسندی دا نکیبے ایدی مجودگی میں دیکھو جنہوں شیر پڑھ کے سنا دینا ہے بلے شاہ سیدان دا ہے نہ کالے دی نہ بگے دی نہ چنی دی نہ چگے دی دیکھو نا فقیر دا کلام کیسا ہے ہے سادہ تے مزا کیسا ہے جس کیسی یہ دردی دا کلام ہو رہے میرے جیسے گناہگار دا کلام ہو رہے اسا آج لکھی یہ کل پرانا پیر میرے لیشاہ دا کلام ہون پرو تے زیکہ بکھرا چینا تحجد پڑھ کے کلام لکھی آنا دی گھل بکھری یہ فرمان دین نہ کالے دی نہ بگے دی نہ چنی دی نہ چگے دی اگے نتیجہ دن دن فرمان دین انایت ارائیں سانو گل سمجھائی آدم تو بھی اگے دی ہون سنو جی میں جنی وانڈ پہ کرنا ساڑھے نبی دی تریڑ سالہ زندگی ہے تریڑ سالہ زندگی وے چلا نے ایس پلیت مکھی نو محمد دے جسم دے قریب نے یان دیتا اگر انو چھوٹی نہ سمجھ رہے دی میں وانڈ کران گا تیرا عقیدہ مضبوط ہوئے گا تریڑ سالہ زندگی دی اندر اپلیت مکھی بطول دے بابے دے قریب نہیں آئی اللہ اس مکھی نو زہرہ دے بابے دے جسم دے بین نہیں دیتا تریڑ سالہ وے چھوٹی اے مکھی میرے جسم دے بین دیئے جناب دے جسم دے بین دیئے علامہ دے جسم دے بین دیئے اے سو مربے دے مالک دے جسم دے بین دیئے میرے جیسے گداگر دے جسم دے بین دیئے اے بادشاہ دے جسمتے بین دیئے فقیر دے جسمتے بین دیئے اے مکھی آر جسمتے بین دیئے لیکن تریڈ سالہ وے شرکار دے پاک جسمتے پلیت مکھی بیٹھی نہیں اللہ بین دیتی نہیں آمیں آت پہ بننا وڈے چھوٹے ہندی پر ہوئے کوئی بندہ بغوری نہ کرے اپنی قبر پاک کرنواستے ققیدے دی گال پہ کرنا جدا سمجھے گا اوزازاتی طور شکریہ ادا کرانگا میرے پیرات ہی آتھ ہو گئے منت پہ کرنا اے گال ذرا دیل ویچ بٹھا لاؤ میں کیا کھنا چالنا یا اللہ پلیت مکھی میرے نبی دے پاک جسمتے تو کیوں نہیں بین دیتی اللہ آنڈا میں بندیاں نوں ورنڈ کر کے سمجھانا چاہنا جب میں پلیت مکھی محمد قریب نہیں آنڈ دندہ تینوں منہ پوے گا کوئی پلیت بندہ بھی محمد قریب نہیں آیا کوئی پلیت بھی بھی محمد قریب نہیں آیا اگر ابو بکر قریب آیا تو پاک اگر عمر قریب آیا تو پاک اگر عثمان قریب آیا تو پاک اگر علیہ قریب آیا تو پاک اگر امی عائشہ قریب آئیے تو پاک اگر خطہ جہد القبرہ قریب آئیے تو پاک پھر منہ پوے گا کہ اہل سلطہ دا قیدہ محمد آب بھی پاک محمد دا چار چفہ راوی اللہ پاک آگے پیجے یہ نعروں کی گونج جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان روشنیوں کے نگر کراچی سے جرنیل اہل سنت شیر اہل سنت شمشیر اہل سنت جناب حضرت سروت اجاز قادر صحاب تشریف لارے شوق شہادت کا آقا کی ناغوس پہ ہم گھر کے ہس کر جانے جا غازی جی ماں قادری ہے غازی جی ماں قادری ہے بچہ بچہ امت کا عشق رسول میں جینا ہے عشق رسول میں مرنا ہے شہی تو اپنا کی ماں ہے شہی تو اپنا کی ماں ہے شہی تو اپنا کی ماں ہے عشق رسول میں جینا ہے عشق رسول میں مرنا ہے عشق رسول میں جینا ہے عشق رسول میں مرنا ہے مرنا تو خستا ہے نبی کو خیر کے مسلم جلنا ہے دین میں پر نجدے کا دربا کر بھی تھا تھی وان میں تھی وان میں تھی وان میں تھی وان میں اللہ پرمیان میں سے رستہ چھوڑ دیں پرمیان میں سے رستہ چھوڑ دیجئے گا پرمیان میں سے رستہ چھوڑ دیں پرمیان میں سے رستہ چھوڑ دیں پرمیان میں سے رستہ چھوڑ دیں دن پہ بڑھنے کے کانجل باگر بھی جاوری آج بھی ہے اور اپنے نبی کے بیوانے ہم گیارے نبی کے دیوانے اپنے نبی کے دیوانے ہم گیارے نبی کے دیوانے محبوب خدا کے ہے دو آدھر دو آن سلیمی ان کا کلمہ دیتا ہے جافر کو ایمان سلیم ان کی رحمت کرتی ہے مندے کو سلسان سلیم ان کے نقشے پاکے ہم اور ان کے نقشے پاکے ہم گرامی قائدل ہماری خوش مختی خوش قسمتی ہلو 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 یار ساؤنڈ پانٹ کرو ہلو ساؤنڈ کی جیسے ایسلی نبی کے ایسلی نبی کے ایسلی یار ایسلی 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 نبی نات اور نعروں پہ بولتے رہے ہیں اب خود بولو ذرا اٹھاؤ دونوں ہاتھ سلامی دو دونوں ہاتھ بلند کر کے ہاتھ نیشے نہیں دونوں ہاتھ بلند نعرہ رشال نعرہ رشال ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے ہم پیار نبی کے ہم شہن نبی کے لجبال نبی کے یاسن نبی کے ہم تاہ نبی کے ہم اول نبی کے ہم آخر نبی کے سیدی مرشدی نعرہ رشال یا رہا ہے پچھے جڑے لڑکے ہو ایوی بیٹھ جو سٹے تو جڑے رش خالی کرو ٹھیکے بیٹھ یا ترانہ بند کرو ایک منٹ یا رہا ہے باقی ہیں اس کے بعد قرآن دازی ہوگی آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے جگہ پہ تشریف لکھیں ابھی ایک نعرہ لگائیں اس کے بعد پروگرام جاری رہے گا نعرہ تکبیر کراچی سے ہمارے قبلہ تشریف لائے ہیں اس انداز میں ان کو ویلکم کریں کہ سرکار کا جو نعرہ لگا کہ ان کو آپ نے ویلکم کرنا ہے اور ان لوگوں کی عزت صرف سرکار کی نوکری دینے کی وجہ سے ہی ہے جو سرکار کی نوکری دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس جہان میں بھی عزت دیتا ہے اس جہان میں بھی عزت دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پاکستان سنی تحریک پاکستان سنی تحریک سرپلس پیل سروت اجاز قادری صاحب کبلا سٹینڈ آواز نہ آئے جی نہیں تو ڈوگر صاحب سارے سارے ساتھی بیج ہو بھئی تشیری رکھو ٹھیک 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 چلو اترا ساڑھی خوش نصیبی ہے میں تقریر دے ابتداوچ بھی عرض کیتی سی کہ ساڑھ بہبوب قائد محترم وہ تشریف لے کے آئے انہا دا استقبال کرنا انہا نل اظہار محبت کرنا وہ ہر سننی واسطے ضروری ہے محبت عبد بار گا دے اندر جڑا سادھے سادھے انداز نال بیان کرنے دی سادت اصل کر رہا سا وہ سبق اپنا اتھے پوچیا سی کہ ہر نبی نو علیہ السلام آکھا جاندہ اللہ دے کسے نبی دا ذکر خیر بھی ہوئے تے اسا انا تے سلام پڑھنے جس آکھا دی ایسی غلامہ جس مدینے والے مصطفیٰ دی ایسی امت و چشاملہ الحمدللہ رب العالمین جس وقت سادھے سرکار دا نام پاک دا ہے او دو علیہ السلام نہیں اکھے جاندہ بلکہ اکھے جاندہ سل اللہ علیہ و علیہ و سلم ایسی ونڈے ہوئی کہ ہر نبی تے سلام سادھا او نبی جدے اتے سلام جدی ساری آل اتے بھی سلام ایک قید محترم دی تشریف آوری تو پہلے میں اکید دی دیا کچھ گلہ جناب تک پہنچا چکے آخر دے اندر مولا تک گل اس گنا گار دی سنو طبیعت کیونکہ ذرا حسلے والی یہ گل لوں ارام ارام نل کرن دا دی گال سمجھان دا دی مولا علی شہنشاہ ولایت فرما دیں کہ چھوٹے بچے ہر گال وڈیا تو سکھ دے ایک اکیزدہ فرما نے بولا مرشد علی پاک دا ساڑھا اہل سند دا عقید اور ایمان کہ نبی تو بعد پوری کائنات دے اندر جیڑے مدینے والے مصطفیاد اے چار یار نے اینا جیسا علم والا بھی کائنات وچ کوئی نہیں اکل مند بھی کائنات وچ کوئی ساڑھے کل بغیر میں ققید دا لفظ آکھا کرنا کہ حضرت فرو اعظم دا نا آوے تے شیطان دے پلے ککھنی رہند علی دا نا آوے تے منافق دے پلے ککھنی رہند سنی دا دی منیا ہو سک دا سنی بے عمل ہو سک دا سنی بے نمازی ہو سک دا سنی دے کردار وی تباہ ہو سک دا لیکن ایک گا اللہ شبا کھڑی کر کے آنے آکھے چون یارہ دا ذکر آوے تا سنی دے کلیجے جھنڈ پہندی پانچ تن پاک دا ذکر آوے تا سنی دے کلیجے وی جھنڈ پہندی میرے جیسے ایک مرید نے اپنے مرشد بارگاوے سوال کی تا ارض کی تی شاہ جی دو سو بی کعبے اور علی وی کی فرق میں تو میاردہ خطیب تے نہیں لیکن توجہ سنو تو میرے بار نہیں جھنگ بندہ بھی کم آ جاند اُس اگر شاہ جی دو سو بھی کعبے اور علی میں کیا فرق ہے کعبے اور علی وی کی فرق اگر سویے جڑا جواب دیتا ہے انو چنگی اتنا گنڈ دے لو تے انو چنگی اتنا زین ویج بٹھال فرمان دین کعبے تے علی ویج کی فرق اگر پوچھئے اگر جی ارشاد فرمان کعبہ ویکھر نال بندے دی شکل پاک اندی علی منر نال بندے دی نسل پاک مولا علی شہن شاہ ویلائی تاندین بھی چھوٹے بچے ہار گال وڈیا تو سکھ دے نا وڈے بندیاں دا بندیاں بھی تُس پانچ گلہ چھوٹے بالا تو سکھو بازہ تھوڑی تبلیغ گئے تُس سون لوتے پھر بچ میں اجازت لئینا قائد محترم خطاب ارشاد میں مسیتے گیا نماز پر نواز تے میرا بچہ چلیا گیا میں سیرت ٹوپی رکھی یہ میرے بچے رکھی یہ میں سید فقیر دا احترام کرنا میرا بال کر دا ہے میں نات پڑ نہ میرا بچہ پڑ دا اللہ نہ کرے کہ گال آنکر نات میرا بچہ کر دے گا میرا سارا بائزت مجمع میرنل متفق ہو گیا نا بھی چھوٹے بچے یار گال وڈیاں تو سکھ دے مرشد علی فرمان دے بچہ امیر دا ہوئے بچہ غریب دا ہوئے انہوں ہزارہ روپیدے کھلونے لے دے ہو تے بچے کھلونے لے کے دے کے اکھ ہو بھی تو اپنی مرضی نال پتر کھل جو تیرا مرضی یہ انج کھل بچہ کدی ہوئی نہ کھلونے نال نہیں کھل لے جدو مرضی نال کھل لے گا مٹی تے بیک کھل مولا فرمان دن وڈیاں دا اکمان دا گال بچے تو شکھو بچہ مٹی نال محبت کر وڈیاں نو دنیا دی چوٹھی منڈی وچرہ اپنی آخرت نا پھلیں تیرا انجام مٹی اللہ دیکھ کامل ولی نے مٹی سوال کر دیتا داتا سرکار بابا فرید سرکار انج دی پاک لوگ کسے کامل بندے نے کسے میرے جیسے ڈرامے باز بندے دی گال نہیں کامل بندے دی گال کسے سہب یال بندے نے مٹی تے سوال کی تا مٹی میں ایک گال دا سو سکا کملا پوچھو فرمائے سمجھ نہیں آئی ہر شاہ ہی تیرے وچوں پہ نکل دی سونا تیرے وچوں چاندی تیرے وچوں فرور تیرے وچوں ہناج تیرے وچوں ہر شاہ تیرے وچوں پہ نکل دی تیرے خوبی کی اس مٹی عرض کی تا کہ اللہ میں اگر بولن دی طاقت دے میں تیرے اس مرد کلندر جواب دیا اللہ طاقت دی تی مٹی بولی مٹی کھین لگی سرکار میرے وچوں عرش واسطے پہ نکل دی کیونکہ میں تکبر نہیں کی تا کیونکہ میں مٹی رب دا وعد اب جی شاہ مٹ جائے گی میں کائنات جتی دے تھلے نہ رکھا میں محمد رب کون آکھے گا سوڑ رہے بابی آلی تقریر بابی آلی تقریر پہلی بات مولا فرمان بچے مٹی مٹی پیار کر تیرے انجام مٹی اپنی آخرت اپنی انجام نو نا پلنی چار دی زندگی پہلی بات مٹی نا محبت بچہ پیغام دے رہی تیرے انجام مٹی مولا فرمان دی بچے کلو سکھو یا الیکیڑی فرمایا جدو بچہ مٹی تے بے کھیل چھوٹے چھوٹے کار بنان دا سبحان اللہ ارشاد فرماؤ گے تے اصل خطاب دا قانون دا جدو تار ٹٹے خوشان ایڈا خوشان اپنے قائدہ استقبال کرن لال بندے نو اندروں خوشی محسوس اندھیے الحمدللہ سمع الحمدللہ میری بڑی خوشی یہ تے میں اندروں خوشان تے میں اسے اطرح استقبال کیتا ہے زیارت کیتیے قدم بوسی کیتیے بوسا دیتا ہے بہت بڑی گلے اور اپنے قائدین احترام کرنا چاہی ساڑھا مسلک سکھان ساڑھے ساڑھے ایڈب کڑی پچھے اللہ لیش ایڈب ساڑھے دوجہ نالو وکھری شاہ کڑی ایڈب اور جی دا دنیا دے اندر بیڑا غرق ہویا بیاد بھی دی وجہ نہ لویا جا شیطان شیطان بڑے ہیں تو اڈا کی خیال سے بھی نماز دا منکر سی جی تسی نہیں بول لے ارشاد نہیں پہ فرمان دے میں پھر عرض کرنا میں لگا شیطان شیطان بنے ہیں نائے نماز دا منکر نائے دیکھ لو چارس برامد ہوئی نائے دیکھ لو افیم برامد ہوئی یہ فیر شیطان کیا بنے ہیں ایدہ صرف کوئی جواب اللہ نو مندہ سی لیکن اللہ جی دے سیرت عزت دی پگ رکھ کے منوانا چند سی اس عزت دار نو سلام نیسی کر دا خیر میرا موضوع نہیں تے میں تکریر فبان دے چکر چوی نہیں کسے کسے بلے بندہ زندگی دے اس جگہ تے پہنچ جاندہ جدو آندہ نہ آئی فبید ٹھیک پہلی گل بچہ مٹی محبت کر دا دوسری بات بچہ جدو مٹی تے بیع چھوٹے چھوٹے کاربن آندہ مٹی دے فیکریاں دے چھوٹے چھوٹے کاربن آندہ بچہ مٹی تے بیع چھوٹے جاندہ کہ ہن میں کھیل چھوڑ نی تے مان دی بارگاہ چاہ ضرور نا فرمان دے سب تو پہلے جان تو پہلے او جیڑے کارس بنائے اندہ اندہ انہ پیرا نال آپ ٹاندہ بھئی کیا بات ہے جیڑے بندے نہیں بول رہے ایک کار ٹا کے بڑے پیغام پیا دندہ اوہ کوٹھیاں بیچ رہین والے اوہ بنگلیاں ہوتے ناز کرن والے اوہ دولت پیسی ہوتے ناز نقرہ غرور تے تکبر کرن والے اوہ اوہ مہینوں میں کی پیا کرنا اے مکان آپ بنا کے ٹھا گئے تے نو پیغام پیا دن اے کوٹھیاں تے جان گیاں صدا بادشاہی کلوی محمد سچے ربدی سیت آج بھی سچے محبت ربدی ماشا کنیاں گے نہ ہوگئے ہیں سوڑیوں پہلی گل مٹین المحبت مولا علی فرمان دن دو جی گل بچیاں کلوسی کو مکان بنا کے ٹھاندہ پیغام دندہ کے کوٹھیاں ٹھا جانگی ہیں مکان ٹھا جانگے صدا بادشاہی محمد ربدی روے گی ایک بہت بڑے بندے نے بہت بڑی کوٹھی بنوائی تے کرونا روپے خرچ کی تے نہیت امیر ترین آدمی سی انہیں کوٹھی بنا کے اعلان کی تا اگر میں کوٹھی بنوائی یہ تے جیڑا بندہ میری کوٹھی ایب کڑے گا مو منگیا انعام دیا گا بڑے بڑے بندے آئے تے کسے ایب نہ کڑے ایک درویش ایک فقیر آیا جی پیران دی جتی ٹٹی سی کپڑے پھٹے پرانے سن حالوں بے حال سی انج جات رہا کیوں نے سار کوٹھی چیک کی تے چیک کر دمیر آدمی سی او سینج چٹکی وجائی چٹکی او سا کیا تو ایب کڑ تے میں ایک سگنڈ تا پہلے ایب دور کرانگا انج میرے کول میرے کول دولت میرے کول پیسہ میرے کول میری کوٹھی دا ایب کڑ میں دور کرانگا اس درویش آدمی نے ارشاد فرمایا اسا کیا ایب میں تیری کوٹھی کڑ لین نا تیجل نقص میں کڑ لین او تو ایڑی چوٹی دا زور بھی دور بھی تو نہیں کر سکتا محمد غلام دا تینو چیلنج اسے کہ پہلے بیان کر اسے کہ تیری کوٹھی پہلے کوٹھی روے پجاس سال کوٹھی روے سو سال کوٹھی روے پائنس سو سال کوٹھی روے ہزار سال کوٹھی روے دس ہزار سال ایک نیک دن انہیں ٹیندیاں 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 ٹین جاناں ہے تیری اندر طاقت انہوں ٹین تو بچالویں اسے کیا دوسرے اسے کیا دوجہ میں تو اپنے واسطے بنایئے تو سدائے دیوچ رہ نہیں سکیں گا مولا فرمان دین دوجی گال بچے مکان بڑھا کے ٹاندیاں تیرا آرش موک جانی ہے تیرا آرش ٹائے جانی ہے بیڑا پار او دا ہی ہوئے گا جیڑا ایس دنیا تو زہرہ دا بابی دا پیار لے کے قبر میں چلے آگئے ایک اگلہ ہوگئی سوڑی پہلی گال مٹین محبت دوجی گال بچے مکان بڑھا کے ٹاندیاں مولا فرمان دین تی جی گال بچیا تو سکھو یا یو کیڑی فرما بچہ جیڑی شاہ بھی کھاندہ واند کے کھاندہ میں ایک وری فیر ارز کرنا بچہ جیڑی شاہ بھی کھاندہ واند بچہ واند کے شاہ کھاندہ واند کے بچے سوال کرو ایک شاہ پہ واند بج تی خالی ہو جائے گا تی پھر کتھو لیں گا جنہ صبح دیتا شامی بھی دیوے گی علی مولا فرمان تی بچے بچے تو بچے ماں یقین کر دی تی واند کے کھاند انہ پہن دا حق نہ کھا شاہ واند واند کے کھا سبال اللہ تسی تھوڑا آن دے اوپا کچھ میں نہیں پہ خوان دا کچھ مہربان نہیں پکار دے درہ اچھی واد لاکھوں کی یہ یار میں ایک جگہ سید بادشاہ لنگر پہ کر لنگر کی بولو لنگر شریف نہیں کر لنگر پہلا نمبر تے میں جناب بار گا چار کر دے آبی میں تو جٹ کا مولو آج تو بعد گل کار شروع کرو بھی روٹی تے کھانی مان جی لنگر شریف تیار لنگر شریف تیار لنگر علی گل کار شروع کرو کیونکہ ساڑھے سنیا دے بال پل دے حسین دے نانے دے لنگر تے میرے الگر تکنا میرے الگر کھنا بھئی میرے الگر کھو ٹیم تھو میرے الگر کھو بندہ پہ کردہ ساڑھے لنگر پہ کردہ ساڑھے مرنال لنگر کر رہے ساڑھے جدو میربانی فرمائی لنگر مبارک شفقت کیتی گیار وی روٹی پھیرا دیتا کینے بھولو اے کوئی شڑن علی گال نہیں کوئی بارہ کھا وے تیرہ کھائے جدو مالک دے رہے میں کوئی جلدہ نہیں میں تو ویسے گال پہ سمجھا نا بھی گیار وی روٹی جدو اس کھا دیتے کار لے سوال کر دیتا اوزہ کہ دس بھئی تیرا نا کی ہے اوزہ کہ میرا نا ہے ساب روسین اوزہ کہ تی نو قرآن دیتی سپارے آدھا واسطہ یا نا بدلا تی یا لنگر کٹا اے تو انو پیان نہ جاتے یا کو علی دے عاشق نہیں تی جی عاشق ہو سب اللہ اوچی یا کو یار پہلی گل بچیا کو بچیا میٹین ال پیار کر دے دو جی گل علی مولان دے بچیا کو بچیا مکان بنا کے ٹھند دے تی جی گل بچیا کو بچیا ونڈ کے کھند دے بچیا ونڈ کے کھند دے تیشانو ویش ہے ونڈ کے پہن دا سید فقیر دا سید فقیر دے زکاة دا کون دی دی دا اشرا دی دا تی بندہ ہو وی الہاج تی پہن نو نہ دیتا ہو وی ایک مرلا تی مر جا تی مکہ دے ویش بیدی دفن ہو جا ملازم حسین باہ کھڑی کر کے پیان دا جنت ایک چوتھی گل مولا علی فرمان بچہ کلو شکھو یا علی یو کڑی فرمایا بچہ جے لڑ پویت سلح کرن ویچ دیر نہیں کردہ بچہ لڑ پویت بولو سلح ویچ دیر مولا فرمان پنجویں گل بچہ کلو شکھو یا علی پنجویں کڑی بات فرمایا بچہ جی گل منواندہ اور رو کے منواندہ اب بچہ روپاہ داسو منگے تے ماں باپ نہ دے وے تے روندہ لیڑ جاندہ ایڑیا رگردہ رو رو کے گل منوان نہیں دے نا تو مولا علی شہنشاہ ولایت فرما دن تیرہ وی اکبر دا تو اللہ دی بار گا چتنا رو اتنا رو اتنا رو کے تیرے رب نو فرمانا پہ جائے میرے بندیاں رونا بس کر جی تیرے گناہ ماں دی حد کوئی نہیں تی جا میں تی معاف کی تا جی تیرے گناہ ماں دی حد کوئی نہیں محمد رب دی رحمد دی بھی حد کوئی دوستان جی جس عقیدت نال جس محبت نال جس ذوق و شوق نال اتنے بڑے عظیم و شان سرکار دے ذکر پاک حضور دی محفل دا انتظام احتمام کی تا اللہ قبول فرمائے یقینا پیر طریقت رابر شریعت عزت ماں پیر شید مبشر شاہ صاحب سرکار دے اے عقیدت منت مریدان و چون آپ دی نسبت برکت دے نال آپ دے وسیلت دے نال الحمدللہ آج دی اس محفل پاک دے اندر قائد محترم دا سونا تے پیارا چیرہ پاک ویکھنے دا بھی الحمدللہ سنو موقع نصیب ہویا الحمدللہ سم الحمدللہ آپ دی ذات مقدس تے تنو سنو بے مثال لیڈر اور قائد عطا فرمایا آپ انشاءاللہ خطاب لا جواب خطاب عام ارشاد فرماؤنگے پھر دعا ہوئے گی نماز اثر دا وقت بھی قریب اسلام علیکم ورحمت اللہ ٹائٹ کار الحمدللہ رب العالمین والعقبات للمتقین الصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز علیہ ما انتم صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسول نبی کریم علمین قال اللہ تبارک و تعالی فیشان حبیبه مخبر و آمیر سارے ذرات پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ سارے ذرات تشریف فرما ہو جائیں یہیں پہ انشاءاللہ العزیز باجمات نماز اثر ادا کی جائے گی اور اس کے بعد قرآن دازی بھی ہونی ہے اور اس عظیم پتھر کی آپ کو زیارت بھی کرائی جائے گی جس پتھر پر سرکار تشریف فرما ہوئے سرکار کا پسینہ شریف گرہ پتھر نے گرنے نہیں دیا اپنے اندر جذب کر لیا اس پتھر سے آج تک سرکار کے پسینہ شریف کی خوشبو آ رہے ہے جو جو سنونا چاہتا ہے دونوں آت اٹھا کے گجواج کے بھولے سبحان اللہ آج کی اس محفل کے میمانے خصوصی شمشیر اہل سنت شیر اہل سنت دہشت گردوں کے چہروں پہ بھی انہ کا نام سن کے پسینہ آ جاتا ہے ملک پاکستان کی تاریخ گواہ ہے اس عظیم قائد کا اپنے خطاب سمات فرمانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے سرکار کی دیوانے عاشق آئے ہیں سٹیج پہ جلوہ فرما ہے آج کے رسول آج کے آلے رسول چودری اجاز صاحب چودری امتیاز صاحب آلے نبی اولاد علی پیر شبیر حسین شاہ صاحب سبزادہ احسن رضا صاحب مجاہد آہل سنت چودری بیلال صاحب چودری شباز صاحب خلیفہ عبد الرحمان صاحب انتہائی مختصر وقت میں میں نے صرف ان کو دعوت دینی اور آپ کو بتانا ہے ان کا تعرف پیش کرنا ہے مال کے کائنات ہمیں سرکار کی گلامی عطا فرمائے اس طرح نہیں جو جو آت اٹھا کے بولو آمین توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں لوگ کہتے ہیں ملاد مناتے کیوں ہو سرکار کی آمد سے پہلے بے حیائی کا دور دورہ تھا ہر طرف بدبو ہی بدبو تھی ساری کائنات کی بدبو کو خوشبو میں بدلا ہے تو میرے اور آپ کی آقا کے ملاد نے بدلا ہے اے جہان سارا خوشبو دار ہو گیا جب دائے حضور کائنات مصیبت ٹل جاوے جس جس کو مصیبت ہے اپنی مصیبتوں کو سامنے رکھیں توجہ کے ساتھ مصیبتیں کیسے ختم ہوتی ہیں کرکڑ کے میچ دیکھنے کھیلنے سے مصیبتیں ختم نہیں ہوتی گانے سننے سے مصیبتیں ختم نہیں ہوتی دنیا کے بزار میں گومنے سے ختم نہیں ہوتی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے سے مصیبتیں ختم ہوتی ہے بڑا اثر ہے ذکر پاک اندر مزا نہیں کدر مبشر چشتی جڑا مزا ہے محفل ملاد اندر توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں آج ہر بندہ کہتا ہے اور میں دل میں لاکھوں غم میں کوئی میرا غم سمجھنے والا کوئی نہیں کوئی میری تکلیف کو سمجھنے والا کوئی نہیں کوئی میرے دکھوں کا مدعویٰ کرنے والا کوئی نہیں اور مالکہ کائنات نے فرمایا ذرا قرآن اٹھا قرآن پڑھ کے دیکھ عزیز نالیہ ما انتم آمینہ کے لال دیکھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں تیرے لئے پریشان بھی ہو جاتے ہیں کائنات کے جس کونے میں یہ امتی پریشان ہوتا ہے مسیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے آمینہ کا لال بے قرار ہو جاتا ہے آمینہ کا لال تمہارے لئے بے قرار ہو جاتا ہے امام بوسری رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی نے کمال کا حسن عطا فرما اللہ تعالی نے کمال کی آواز عطا فرمائی دنیا آپ کی دیوانی تھی آپ کی آواز سننے کے لئے تڑپا کرتی تھی اچانک بیمار ہوئے فالج ہوئے جسم مفلوج ہو گیا ہاتھ ہیں اٹھا نہیں سکتے زبان ہیں بول کیا ہے تُو نے کھانا کھایا پانی پیا ہے یا نہیں دوائی لی ہے یا نہیں تیری طبیعت کیسی ہے کوئی بندہ پوچھنے کے لئے تیار نہیں ایک دن پریشان ہوئے میں وہی پسیری ہوں آج دیکھنے کیوں نہیں آتا کوئی مجھ سے سوال کرنے کیوں نہیں آتا پریشان ہوئے دل پر آیا مدینے والے کو یاد کیا مدینے والے کو پکارا زیادہ وقت نہیں گزرا آنکھ لگ گئی